مہترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے یوٹیوب چینل طبی معلومات میں آپ کا خیر مقدم ویلکم ہے پیارے دوستو آج میں آپ کی خدمت میں ایسا روحانی وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جس وظیفے کی آپ کو بہت دنوں سے تلاش ہوگی اور اتنا زبردست ہی وظیفہ ہے کہ ہر دوسرے اور تیسرے آدمی کو ایسے وظیفے کی اور ایسے عمل کی تلاش رہتی ہے آپ تو سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی کونسی چیز ہے دوستو آج میں آپ کی خدمت میں شراب چھڑانے نشے کی عادت چھڑانے کا ایک بہت ہی پاورفل اور زبردست وظیفہ لے کر کے حاضر ہوں اور آج آپ کو قرآن کی ایک ایسی آیت بتاؤں گا کہ جس آیت کریمہ کا وظیفہ کرنے سے اور عمل کرنے سے بڑے بڑے شرابیوں کی شراب چھوٹ جائے گی اور نشا کرنے والوں کی نشے کی عادت چھوٹ جائے گی بس اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا طریقہ پتا ہونا چاہیے آئیے چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف اور جان لیتے ہیں کہ وہ آیت کریمہ کونسی ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے دوستو آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ جو آدمی نشا کرتا ہے جس کی نشے کی عادت ہے یا شراب پیتا ہے اگر آپ اس کی عادت کو چھڑانا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ جب وہ سو جائے تو اس کے سرہانے پر کھڑے ہو کر اتنی آواز سے کہ اس کی نیند خراب نہ ہو یہ آیت کریمہ آپ کو پڑھنا ہے آیت کریمہ یہ ہے یا آیت کریمہ ایک بار پڑھنا ہے اور دھیرے سے اس کے اوپر پھوک دینا ہے اسی طرح سے چالیس دن برابر آپ کو لگاتار یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ چالیس دن کے عمل سے اس کی نشے کی عادت بالکل ختم ہو جائے گی اور کوئی شرابی ہوگا تو اس کی شراب بھی چھوٹ جائے گی لہٰذا جن لوگوں کی یہ غلط عادت ہے اور ان کے گھر والے پریشان ہیں تو انہیں یہ عمل ضرور کرنا چاہیے